فیڈباک ویکٹ میں آپ کا سواگت ہے اس سیگمنٹ میں ہم ہر ہفتے آپ سے ملی پرتکریاں آئیں اور سجاف ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری ویب سائٹ پر ہو رہی ایکٹیوٹی اور کویسچن آف تی ویک کی چرچہ بھی کرتے ہیں آئیے آپ کو لے چلتے ہیں مانیجنگ ایڈیٹر کور سندھو کے پاس مسٹر سندھو اس ہفتے کس سٹوری نے نیوز نو ڈومینیٹ کیتا تھے اسے کس طرح دا ویور ریسپانس ملیا ہے جس لئے ان اس ہفتے حسار لوگ سبا بائی الیکشن پر کافی فیڈبیک آئی ہے اور مسٹر سندھو کیا کہہ رہے ہیں ویورز ان فیکٹ انہ ہزارے کے حسار میں کانگریس کے خلاف ووٹ ڈالنے کے کال پر ویورز کی رائے ڈیوائیڈڈ ہے کچھ ویورز نے اس کا سمرتن کیا ہے اور کچھ نے کہا ہے کہ ایسا کرنا راج نتی سے پریرد ہے اس کے علاوہ مرچپور کی اوپر ٹپنیاں ہیں جیسا کی آپ جانتے ہیں مرچپور حسار میں بروالہ ویدھان سبا شیطر کا حصہ ہے وہاں پر اپل دوہزار دس میں دلیتوں کے خلاف ہنسہ ہوئی تھی اور ان کے گھروں کو جلایا گیا تھا ہماری جانکری کے مطابق مرچپور کے دلیت ابھی بھی خوف سے وہاں رہ رہے ہیں اور سرکشت محسوس نہیں کر رہے ہیں ویورز نے اپنی ٹپنیوں میں کہا ہے کہ لگ بگ سبی پلٹیکل پارٹیز نے ان سے مل کر انہیں بھروسہ یا ہونسلہ دینے کی کوشش نہیں کی ہے کچھ ویورز نے حسار کے اور ہریانہ کے کاسٹ ڈوائیڈ کے بارے میں بھی لکھا ہے ہمارے ایک ویور منپیت سنگھ نے ملبرن آسٹریلیا سے لکھا ہے کہ ٹیم انہ اگر پولٹیکس میں نہیں آنا چاہتی تو اسے کسی سپیسک پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے انسٹیٹ انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیم انہ کو انڈیویجول کرپٹ لیڈرز کے خلاف مہم چلانی چاہیے جنہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی چناف کے لیے ٹکٹ دے رہی ہے یہ ایک 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 سجیشن ہے اور نیسے سندو آپ مجھے بی جے پی کے ایم اے اینیل ویج پر کیا کہ ایک کومنٹ کے بارے میں بھی بتا رہے تھے ہا جسلین امبالہ کینٹ سے ہمارے ایک ویور دیپ چوتھ تھکرال نے لکھا ہے کہ وہ اینیل ویج جی سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کتنی بار اپنی کانسٹیوانسی کے انٹیریر ایریاز میں گئے ہیں امبالا کے پوٹ ہولز اور ڈرینج سسٹم کا سودھار تو وہ کروانی پائے اور حسار میں بی جے پی اور ایچ جے سی کو جتانے میں لگے ہیں ایسا انہوں نے لکھا ہے ایک اور ویور دکش چودری نے اپنے ایمیل میں لکھا ہے کہ انہیں ہریانہ کے کاس ڈیوائیڈ پر کی گئی ڈیبیٹ پسند آئی انہیں خاص کر شری روشنلال آریا کے وچار اچھے لگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہریانہ کے نون جاٹ لیڈرز کھل کر سامنے آئیں اور اپنی بات سب کے سامنے رکھیں اور میسر سنلو ہے کہ پنجاب نہیں ہے نہیں ہے کہ پنجاب کے لئے ایمیلز کے لئے ایمیلز کے لئے ایمیلز کے لئے نرندر پال سنگھ محل نے لکھا ہے کہ انہوں نے ساڑھا نرائی انویسمنٹس ہوتے ڈیبیٹ دیکھا انہوں نے شکایت کی تھی کہ ساڑھے کچھ گیس نوں پنجاب دے سسٹم دی چنگی جانکاری نہیں سی انہوں نے اگے لکھا ہے کہ نرائیز پنجاب وچھ بیوروکریسی اتھے کرپشن کر کے انویسٹ نہیں کرنا چاہو دے انہوں نے ایک ایگزیمپل دیتا ہے کیا ہے کہ ایک بونافائیڈ میریج سیڈیفکیٹ برنان واسطے وی تون تیز دار روپے رشوت دینی پیندی ہے تے جے تسی انہوں نے سوال پچھو تے انہوں نے دی سی یا ہور کسی افسر نوں پیسے دینے نے ترتے یہ پیسے اوپر تک جانے نے this is eine administrationINA کے لئے انہوں نے دینی است میکنے جاؤی کتنا ہے انہوں نے س Hansen what in happening s کے قاتل ہوتی the website is pretty active and busy because of manufactations and net surfers are constantly checking out the videos of our stories and posting their comments anything interesting that you would like to share with the viewers yes there is this smart comment from a netizen he says that after Bihar Haryana was the original bad land for rigging of elections and strong arm tactics and the journey from Mehem to Hisar has taken an entire generation's time and effort That's a great way of looking at the transition from a violent to a peaceful poll process in Haryana And Mr. Sandhu, what's the verdict on last week's question? We had asked if Anna Hazare and his team members are justified in opposing Congress candidates in Hisar Lok Sabha by-election and elsewhere And the net surfers who took the poll are so divided that there is a tie 50% of them have said yes, 49% have said no And 1% have said that they can't say anything one way or the other That's a vertical split in opinion, it certainly can't be taken as an endorsement And Mr. Sandhu, what is the question of the week this time? We are asking if the outcome of Hisar Lok Sabha by-election will impact the passing of Lokpal bill in any way I'll repeat the question of the week Will the outcome of Hisar Lok Sabha by-election impact the passing of Lokpal bill in any way? Viewers can visit our website www.dayandnightnews.com And cast the vote on the homepage Viewers can also send us tweets by following Day and Night News on the Twitter Thank you Mr. Sandhu